سکھر تعلیم بورڈ میں بلاخر طویل عرصے کے بعد تبدیلی آ گئی گیارہ سال چیئرمنشپ پر براجمان رہنے والے سعید مشتبہ شاہ کو ہودے سے ہٹا دیا گیا پیبلز پارٹی کے رہنما سعید خرشید احمد شاہ کے بھائی سعید مشتبہ شاہ ریٹائرمنٹ کے بعد آٹھ سال ایکسٹینشن پر فرائز انجام دے رہے تھے سعید مشتبہ شاہ کو ہٹایا جانے کے بعد سکھر تعلیم بورڈ کے سینئر ترین افسر رفیق پل کو چیئرمن بورڈ کی آرزی ایڈیشنل چارچ دے دی گئی ہے اطلاعات کے مطابق یونیورسٹریز ان بورڈ کے اہم جلاس میں سکھر تعلیم بورڈ کے چیئرمن سعید مشتبہ شاہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکشن جاری کیا گیا سیکشن افسر شرف ادیو کی جانب سے جاری کرتا نوٹیفیکشن میں ایڈیشنل چارچ رفیق پل کو دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا جو کہ کل ہی چارچ سنبھالنے کے پابند ہوں گے سابق چیئرمن بورڈ سعید مشتبہ شاہ دو ہزار بارہ سے دو ہزار چوتہ تک چیئرمن بورڈ رہے دو ہزار چوتہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد دو مرتبہ تین تین سال کی ایکسٹینشن دی گئی جو کہ دو ہزار بیس میں مکمل ہوئی تاہم دوبارہ ایکسٹینشن کے بعد تین تین ماہ کے صورت میں مزید دو سال ایکسٹینشن پر قرار رہی جو کہ آج بل آ کر اختدام بازیر ہوئی تعلیم بورڈ کے امور کا واسی تجربہ رکھنے والے رفیق پل کا شمار سکھر تعلیم بورڈ کے سینئر ترین افسران میں ہوتا ہے جو کہ خزشتہ اٹھائیس سال سے بورڈ آفیس میں مختلف عہدوں پر فرائض انجام دیتے آ رہے ہیں تاہم آپ کی بار ساتھا ترین نوٹیفیکیشن کے بعد بورڈ آفیس کی چیئرمنشپ کے اہم ترین اوہدے پر تین آدھی کا حتمی فیصلہ کی جانے کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے بعد رفیق پل کن ہی بات ساتھا تور پر اپنے اوہدے کا حلف اٹھائیں گے